محمد وآل محمد ربصو الیلہ محمدن وآل محمد یا قائم ایال محمد از رکن یا قائم ایال محمد عال رسنی تیس قلل اللہ یا قائم ایال محمد اللہ علیہ وسلم یا قائم عالم محمد اللہ جل اللہ جل بیک سیدت النساء العالمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نال تکبیر انتہائی شکریہ چودہ سو سال تو لے کے آج تک جتنے تشریف فرمائیں سید باچھا اِنَّا اللہ ویکھیا نہیں لیکن من اس وست لے کہ رحمت اللہ العالمین دی زبان تو سنے ہیں چلو جس بات چھتی گلتے یقین کر کے اللہ من نہیں بیٹھے تو اسے بات چھتی گلتے یقین کر کے اللہ دھناو چلو تک ساڑھے ترازی ہوں نعرہ تکبیر شکریہ نعرہ رسالت اپنی زبان دی پاکیزگی دے زافے واسطے اپنی عزت واسطے اچھا بولو نعرہ رسالت نعرہ دری اعلان غدیر نو یاد رکھتو ہیں سرکار دے فرمان نو یاد رکھتو ہیں سنت نبوی تے عمل کر کے ہاتھ بلند کر کے ہر حلالی بولے حیدری یا علی 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 علیہ السلام مخلق کائنات تمام مؤمنین دا اس پاک بارکا چھتورایا قبول منظور فرما وڑا باجب الاحترام انتہائی باجب القدر عزت ماب عالی مرتبت عزیزان دا اپر خلوص باجچھتا ذکر کرایا سین اپنے بارکا قبول فرما بس ذرہنو بیڑے عباد رہنو گھار جتا ذکر امام حسین علیہ السلام ہندہ بیماری کربلا دا باستہ جیڑے مؤمن بیمار انتخصیص نال حاضر ہے اس مجلس سے ایک غلام قاظم صاحب جناب فیض بھٹی صاحب اور جیڑے بیمار نے سید علی فراز نقبی صاحب تشیف فرمائی نے سامنے آق کا سجاد باد چھدی نالین پاک دا باستہ مالک شفائے کاملاتا فرما جیڑے مکروز ان کارزدار ان امام علیہ السلام بادشاہ علیہ السلام دے خزانے چتنا دے اپنے کرز ادا کر سکنے تخصیصی دعا منگو اس ظالم دور سے مالک کسے مومنوں ہی کسے دا محتاج نہ کریں جیڑے بندہ اس نیت نہ لائے بیٹھا ہے کہ مجلس حسین دے چودہ تشیف فرما ہندے نئے بادشاہوں دی موجودگی نیو حاضر ناظر جان دے ہوئے ہیں اپنی دعا تے آمین آکھنا واجب سمجھ کہ مالک ہر مومن نو اسے سال مظلوم کربلا دے حرم دی زواری نصیب فرماوے ہیں ساؤنڈ والے طلعے کے کیمے والے طلعے کے سیکیورٹی والے تک اہلِ علاقہ شیعہ سنی حضرات جتنے بندے ہیں مجلس حسین چوہ سالے ہیں تمام مومنین ماتمیان سمیت مالک اینہ تمام دے رزق عزت جتنا اضافہ تا فرما جتنا سمدھنا چھپانی ہے سارے دعاون دیکھ دعا مالک اسی وارث رکھ دے ہیں بے وارث مطرح جی رہی ہیں میرے مولا سن پر دے والے وارث دی زیارت نصیب فرما اپنے مالک اپنے وارث اپنے بادشاہ دے ظہور واسطے توڑے وجود جتنی طاقت ہے سلوات محبت بری سارے حضرات پر دو جی اللہ جاتے بادشاہ لو ایک جس نو کہہ جاندہ ہے یونیورسٹی کبلا بسم اللہ دس واغوے پیر سیگت سابر شاہ صاحب انہ دے چشم و چراغ بلکہ جتنے ہی مل دینے سیگت سردار بھی نے اور اگر پورے پاکستان چنے بے رونے ملک بھی کوئی جاکر بنے نا اگر سابر شاہ صاحب دی نکل نل آسکے تو زاکری چھ نہیں آندا کبرے حسین تے گل کر رہے ہیں توڑی خدمت چھے حاضر ہو گیا بادہ وفائی ہو گئی جی چلو میں اپنے بھرامان دی زیارت کر لی بزرگان دی کر لی میری نوکری ہو گئی جی سہید بادشاہ میں ہر مجلس سے تہدیس سے نعمت پڑھ دینا میں بزرگانو سبق سنانا ماتمی آوازتے پڑھ دا میرا دل ہوندہ کہ اس قبول نماز دو بھرامان وزرگان ننال باجمات ادا کیتا جاوے اجازت ہے سہرین دی جی میں مجمنو دیکھ کے پڑھتا جی اتنی دیر بعد اگر توڑی خدمت چھے حاضری ہوئی ہے بھائی دا پیار سی تنی دیرے بیٹھ وی گیا اگر جانا سی ہوتھے بھی نہیں گیا چونکہ یہ میرے کل سارا دن بیٹھے رہنے تے پھر چلو کوئی نو کوئی حاک داتے ہو جوے تو میں اس واسطے آکے مجلد چھوڑ کے بیٹھا رہا چلو میں نے سعیدہ دی زیارت بھی ہو گئی ماتمین دی زیارت بھی ہو گئی آخری بندے تک توجہ فرمانی جی سرائیکی دا قطع پڑھن لگا سرائیکی ویسے ہنو آن دی نہیں ایسی بول دے پنجابی ہیں بیچے لیکن چلو کوشش کرنے انہیں دی جتی ہیں سعیدہ دی کر کر کے چلو تو اڈی ملتان آکے تو انہوں ویخ ویخ کے توڑنا بول بول کے سرائیکی سیدھی ہو جائے میں آخرین نبی نال مولا علی منتخبے نبی نال مولا علی منتخبے منافقت ربدہ خصوصی غزبے میں کو سمجھ نہیں آئیے کہ جی عقیدہے جتھاں ریش واجب علی مستحبے میرے بانے صحیح جد تک زندگی ہے میں راضی ہیں توڑ میرے بانے میرے بانے سائیں ایک بندہ بھی نے توڑے چھو بولے میں راضی ہیں جس بندے نے علی نو کسے بھی فضائل سے سوچنا ہے وہ بے شک داد نہ دبے جیڑا علی روز نوہ مندہ ہے وہ میرے نل بولے چلو یوٹیوب تے سنکے مزاج نلہ واقف ہو گئے ان کے کئی بندے میں ایک جملہ توڑے واسطے پڑھ کے توڑے کو دعا لما مولا علی شہنچہ بادشاہ تا فرمان پڑے میں توڑی عزت اس واسطے زیادہ کر رہے توڑی نہیں ہر عزتدار دی عزت اس واسطے زیادہ کرنا چونکہ آقا سجاد بادشاہ تا فرمان ہے کہ ہر بندہ مجلس حسینچہ خود نہیں آندا میں سجاد دعوت دینا پھر وہ مجلس حسینچہ ایک وار ہی اپنے ذہن نہ سوچنا تُسی کتنے عزتدار ہو کہ تُسی آقا سجاد دے دعوتی ہو پھر اتھے مولا علی شہنچہ فرمان پڑھ کے میری زندگی پوری ہو جن دیجئے مولا علی شہنچہ بادشاہ رواند نے کہ وہ ہی کسی کی عزت کرتا ہے جو خود عزتدار ہو عزتدار نہیں اس کے سیدیجت کی کرنی جے لو سجدہیں خکم کیتا ہے ایک میری مہمہ دی یہاں لو خکمیں وہ دی تامیل کرنگا ایک نوی نظم بلکل سنانی سی چلو وہی سنا دیں گا تے لوری بھی پڑ دیں گا سونا میرے بیٹھا داد دینا لاتے ہو دی تمنی میں اچھا مزدر گلگ اور سکیت باچے میں کر لیا جے ہن میں ہونے بندے انہوں بےخ دے نہیں جرے بول دے نہیں میں کہا کہ میری سیتھو جی میں اور اپنے آپ نے خراب کرا میں ویخ دے ہی انہوں جنہے خوش بیٹھے انہوں باہ باہ کار رہے ہیں میں دھیان ہی انہوں سے پاسے رکھ لنا انہوں نے ویخ دے نہیں کہ میں چاچا غصہ کرا دل کسی دکھانا نہیں میں رازی ہی ہیں ایزی لوڈ ڈالنہ نا سمال کر رکھو تھوڑے کسی اوکے بھلے کام آئے گا میں تھوڑی روٹی کھا سکنا میری واری چھے میں تھوڑا ریسٹ کر سکنا میرے واری چھے تھوڑی داد نا دھنا مینو نہیں تو چپ رہنا میں نوکری دے رہا جے میری چھیڑ جے تھوڑی داد میں نے آپ کو کلم واپس کر دیا اجازتانو سنا ماں اٹھائی رہے جب حسین بات چھے نے مدینہ چھوڑیا اور نظم پڑھ رہا جیدی بجے توڑے نوکر نوں پاکستان چھے نہیں بیرنے ملک نہیں سیگی دوتھوں تمہیں دعا ملیے کہ جہاں آزان بھی نہیں وہاں بھی یا حسین ہے آپ کھالی سارے لہا رہے ہیں تھوڑا سا بولنا میں تو انوے کے پاڑے ہیں چلو میر بانی پچھلے اجراد ساتھ دینے بزرگ جتنے بیٹھیں تو اسی دعا فرمانی جی سید دعا کرنی بجر اٹھائی رہے جب میر بانی جی میر بانی نوکر نوکر وہاں بھی یا حسین ہے اور قبر حسین تھی کہ سمجھے بات چھے دی مجلس سے بیٹھا اتنے بڑے کریم نے حسین بات چھے خطرناک حد تک کریم نے حسین بات چھے رمان نے جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں حسین فرمارن بات چھے جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں پھر لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں ایک ایسی کریم ہی جی لو آخری بندر توجہ کرنی جی جیرے نہیں بولے مالک توڑا بری سے کودھ آوے جیرے بولے توڑا زباد دی رہی آجے اٹھائی رہے جب حسین بات چھے نے مدینہ چھوڑیا پردہ یاد چھرکت پرد ہوئی ہے مصدر حقیقی دعواز آیا ہے حسین مدینہ چھوڑے ہیں ایک گل سن لے کہہ کون رہے ہیں لا شریک کس نو کہہ رہے ہیں دوسرے لا شریک نو اے میرے کی دیتے گا لے مطاں ویڈیو چل دی ہو بندے فتوہ لا دن حسین ورگا بھی چودہ انچ کوئی نہیں ہے شاکر صاحب تا کسیدہ ہیں محمد میں چار علی بین میں چار حسن بین میں دو بنے یہ دین کا وقار ہے یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے ایک کوئی ہے آج تک کائنات مک جانی ایک حسین ورگا ہونا کوئی نہیں لو سننا جی بات چھٹو رہتے آواز خالی دیا ہی بھٹکتے دین کو شبیر اب تم آسرا دے دو بھٹکتے دین کو شبیر اب تم آسرا دے دو بھٹکتے دین کو شبیر اب تم آسرا دے دو مجھے محفوظ کرنا ہے تو یہ کرو بلا دے دو بھٹکتے دین کو شبیر چاچا جی آجو آجو نبی نے بڑے نے بلایا بند نہیں ہے جنہیں نبی دی نہیں منی ہونا تو آڑی میری کی تو مان لینی تو سی آجو حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان احسان تھا بدلا احسان آواز تحید ہے یہ حسین ذکر تو نے کیا میرا ذکر تیرا کروں گا میں تمہارے دشمنوں سے اب خدا ہو کے لڑوں گا میں کرو تبدیل من سب کو تو اب تم فیصلہ دے دو خدا آئی تو سمحلو اب مجھے فرش ازا تواڑی کیا کہنے میرے بانی آلی حسین تواڑی جزا میرے بانی مالک تانو سید تن تن سیدہ فرمان پاگوی گھر والے سے میں زواری نصیب کرنا چلے جرے باچھا دے فضائل سے جتنی باری ہاتھ بلند کر دیو مالک اتنی باری زواری نصیب فرمائے مولا جاندے کبرے حسین تکرنا میں توڑی جتیاں سیدھیاں کر کے زدہ آرہاں زاکر زو کر میں آنے ہاں نہیں زاکر تسیب فرمانے میں مات میں دی جتیاں سیدھیاں کرنا شیر توڑے واستے کبارے ہیں حسین بادشاہ دیکھ توڑے واستے فرمانے جیرے حجے بھی نہیں بولے اگر چاہتے ہو دنیا میں یہ بچے بھی موالی ہوں ہماری ہی معدت میں یہ پیدا ہی حلالی ہوں جنب دینے سے پہلے ماں کو ایسی غزہ دے دو زیرا پانی میں ہر کر کے انہیں خوا کے شفا دے دو مالک باق تانو سلام لباق یا حسین لباق یا حسین لباق یا حسین لباق یا حسین لباق کل ایمان نارا حالی حالی اے میں آہستہ آہستہ تنوں لفظ بھیج کے ایک شہ پڑھنے جو اوز تک لیانا چاہ رہے ہیں یا کہ میں آج توڑے رگہ ہو جانگا یا دوسری میرے رگے ہو جانگا نہیں دوسری میرے رگے نہ ہی ہو دے چنگا ہے اپڑا گا یہ سنا دیں پھر جناب سیدہ بات چیزر تیار کرنا نا زین ایک جناب سیدہ دیں نظم میں پڑھی پچھلے سال بابناز جعفری صاحب کو المالک و نظر سلامت رکھے اس واسطے خدا بھی چھپ کر چھپا نہیں کیونکہ فضاؤں پہ علی نے نام لکھا ہے فاتمہ مرحبنو لمیہ پالا ساڑی فرمیشتے یہ بھی نہیں سمجھائی اس گلت بھی حرانوں کے بے خرنے بندے بندے ایک گلنا پڑھنے یہ چھڑتی ہیں جہے کافی دور ہو گئے ہیں نا گلنا تو کوشش کر رہے ہیں ادب پڑھی لیکن بندے حج بھی اس سے گلت لگے مزاج اندہ ہے ہر علاقے دہ سنونا لے دا میار بابا جان اپنا اپنا ہم دا ہے لیکن ہر پھول دی اپنی خوشبون دیئے ہن تُزی کے لے لنوی سیب سمجھ کے کھائی جاؤ تو میرا قصورت نہیں ہے نا جی او دا اپنا ذائقہ ہے او دا اپنا ذائقہ ہے او دا ہر پھول کی اپنی خوشبون ہے ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہے او دے مزاج دینا مل جائے کرو بڑا لطفائے گا تونوں لو آو ایک نظم توڑے آستے پڑھا پھر دے باد جناب سہی تا دی نظم سناوا اگر تسی اس میں آرتے سارے بول پہ پھر معاف کر دینا سارے ان کو معافی مانگ کے پڑھا گا سہی تھی بیٹھنے میں لفظ دائے کرنا دادی نہیں ہے بندے سوچن کسی کامنا نا داد دنی ہے تے میری سلامی تے ہو گئی ہے میں تے زیارت کر لیجے نیاز ہوئی جری میں انہیں آزمتیں آن دے ہی دیتی سی تیہ ہن توڑی مرضی ہے ہاتھ بند کر کے بشک سن لو یا بول کے سن لو جس گھروں اللہ ملے وہ سہنے توہید ہوندا ہے سہنے توہید دے بیچ کبلا ہن بندے نے غور کرنا ہے ہن میں ملتان ہے لندہ انتہان ہے لندہ سہنے توہید دے بیچ لیلت القدر دی بہو جنہبے لیلہ نے بہت شکریہ دو زانو بے کے سید گہوارہ شبیہ پیمبر دے پینگے دی دورنو ہاچ لے آئے جھولے چارام کون کر رہے ہیں انہوں نے جیسی ہستی ہیں توڑے چہرے وے کے میں توڑے آستے پاک اپنے لاہور علیہ کعبے سجدہ کر کے دعا منگا گا چونکہ میرا کعبہ لاہوری ہے اُتھ دعا توڑے واسطے کرنا گا کہ بی بی فضائل دے بچوئی چہرے تے رونک رکھ دینے دات دے رینے انہوں نے اتنی حزت نا رزق دے چھنا سمدھنا چھپانی ہے جھولے چھ گہوارے چھ آرام کون کر رہے ہیں تبییتے اللہ اکبر دی سورت جنابے اکبر آرام فرما رہے ہیں سر جید اسی کریم ہو میرے بی بی پینگے دی دور ہلا رہے ہیں جھولا دے رہے ہیں لوری دے رہے ہیں لوری بیسکلی ہوندی بچے نو سوامان آستے ہجی بھڑی جی گل کرنا دیکھا موتان نے پہنچ دنے کی نہیں کئی زاکنا اٹھان آستے پڑی لوری بچے نو دھان آستے لوری ہوندی بیسکلی سوامان آستے لوری دیتی ہے پڑی توڑے نوکرنے ہیں وہ دے بات دیکھو جی کسی دا کرنے پڑھنے ہیں او سارے عزت دارنے ہیں میں ہم آت میں دی جتیاں صدیان کر کے پڑھنے ہیں لوگ گل سنننے ہیں بچے دعا کرنے ہیں سائن پینگے دور ہلا رہے ہیں لوری دے گل کری کہہ رہے ہیں اکبر تجھے دھولوریاں جلدی جلدی ہو جا جوان سجدہ کریں کونوں مکام کر کے دعا بولے آزا زلفوں سے ہی چہرہ چھپا جھولا تیرا ہے موجزہ غازی کا تُو ہے آسرہ حسن کے قبریاں سو جا شکریہ پیشنے نال لالہ جی میرے بانے جی بہت شکریہ سر بہت شکریہ اکبر تجھے دون لوریاں جلدی جلدی ہو جا جواں سجدہ کریں کونوں مکا کر کے دعا بولے آزا ظلفوں سے ہی چہرہ چھپا جھولا تیرا ہے موجزا غازی کا تو ہے آسرا حسن کے کبریاں سو جا آلیا کے مصطفح سو جا ہو حسن کے کبریاں سو جا آلیا کے مصطفح مصطفح سو جا آلیا 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 آپ شکریہ آلیا سے آپ پوست کوڈ سم لئیے بیلنس وڈا ہونڈا جے بلا وڈا ہونڈا کارڈ نہیں پوانا پہنڈا اچھا شیر توڑے واسڈا توجہ جی میرے بانی سید مالک توڑے توڑی جوتیاں سدکا ہے توسری عزتدار ہوتے توڑا نوکر عزتدار ہے مالک توڑی جوتیاں جا فکرے آخری باندھا توجہ فرمانی سین پیگی دن پیگی دن دور لارن سین گلکڑی کارن لیلہ کی تسبی کرے کیوں نہ اکبر اداب تیرا شکریہ شبیر جیسا بھی تیری وجہ سے ہی شوہر مجھے ہے ملا سین جیو اے ہاتھ بادشاہ حسین دے حرم چلکڑا لیلہ کی تسبی کرے کیوں نہ اکبر اداب تیرا شکریہ شبیر جیسا بھی تیری وجہ سے ہی شوہر مجھے ہے ملا جب سے مجھے تو ہے ملا قدموں میں ہے عرشی اولا مالک کربلا سو جا جیو مالک کربلا سو جا جیو مالک کربلا مالک کربلا اکبر تجھے بھون لوریاں مالک کربلا مالک کربلا مالک کربلا چودہ ایسے بندے بیٹھے ہیں جن میں جاننا جرے میرے مزاج جان دینے میں سارے آواز تکرنا چاہ رہے ہیں بادشاہ ہر بندے نے اپنے عقیدے مطابق علی اکبر بادشاہ تریشے پڑھے کے ساکھیا کربلا کا یوسف سوڑے آہو سی یوسف ہے کربلا بندے پڑھ دینے کئی بندیاں پڑھ دیں کہ اکبر وہ ہے جس کی نالائن کا یوسف تواف کریں فرق میں بھی دس نہیں لگا تو سے بھی دس لو دس لو دس لو یوسف کب آشنا تھا حسر و جمال بے شک ارے اکبر کے چہرے پرٹوں پرنا ہی جاؤت تھا ارے زیدار مصطفیٰ کی ایک چھلک ملے گارنائی سے اکثر ہوتا راضی بے کام تھا اس نے جو چھکے دیکھا اکبر کے پاؤں تھے اس نے بھی اپنے حسن کی خیرات کی ماشاءاللہ کیا بات ہے جریگل میں تا طلب سے دسی اونا ربائی جیدہ سی آؤ میں توڑے کو بھی دو آلما اتھو تک ہر مندہ کی دا ہے میرے مولا اس ملتان دے چھو کوئی تیک مندہ آئے گا جرے تر نوکر اس میں آردی خیرات دے دے لو میں سائیاں کولو مانگیا توڑے کولو ہی مانگ رہا ہر مندہ چہرہ بیکھا گا سید سننا جے بے ساختہ جو عقیدہ جھنجھوڑے نا کہ اٹھ کامرانو داد دے پھر بولنا نا تے چپ رہے نا میرا زیان بی بی پینگی در رو ہلارن سینگل کری آکھرن تیری محبت کا اقرار اس شب نے کر کے وضوحے کیا تیرے مقدر کی خاطر تو زہرہ نے مجھ کو بہو ہے کہا میں تیری لفظ پڑھنی ہے مولا جان دے آلی حسین اجتا دے وے یار یوسف کربلا اکبر وہ ہے جس کی نالائن کا یوسف طواب کرے میں بندہ دیکھنا چاہنا کوئی منو اس میارت خیرات دے وے تاکہ میں بھی ملتان چاہ اس بندنو یاد کر کے جاواں او دے نا پوچھاں او دے واستے ساری زندگی دعا کرا آو دیکھاں کیڑا بندہ خیرات دین دے مورچ بیٹھا ہے جیبچ محسوس کرنا کتنا مار فدہ سکھا ہے پھر نوکرد لفظ قبول کرنا بھی دیکھیں حرمان دینے تیری محبت کا اقرار شب نے کر کے وضوحے کیا تیرے مقدر کی خاطر تو زہرہ نے مجھ کو بہو ہے کہا درپن ہے تو پجٹانے کا سن دین کی تو اتجا یوسف اے لائلہ سو جا چاہتا ہے دیو اجدہ ودن یار توڑیاں حق ادا کیتا سید اجدہ ودن یار توڑیاں حق ادا کیتا سوڑیاں حق ادا کیتا سوڑیاں ایمی کی نہیں ماتمی دی جتیاں میرے باستے سارے دو انہامی بڑھا لو باتچہ ہون پہنچ گے نہیں مسحر دے بچی کسیدہ باتچہ دے حکمی تعمیل کرساں اسے تھی آئی لی آئی لی چار جگہ تو پڑے ہیں پنجوی جگہ جتھ دل آ رہے کہ سنالا چونکہ چند چہرے ایسے بیٹھنے عظمت پتہ نے داد کیوں نہیں دے رہے میں انہوں سمجھ نہیں آ رہی اللہم نے تھلے بے کے بندہ نہ بولے تھے اللہم اللہ پڑھ لنڈا بانی ہو سی بھائی میں بانی ہو کے آپ کھڑاں داد نہیں میرے بانی کریں توجہ جی بھائی جن خصوصی شوق صاحب نے ایک گل بڑی خوبصورت بھائی بڑی مالکوں نے دسائے سلام ہوتا رکھے کہ ہم کہہ دیں خدا ہے تو ہے نہیں تو بی بی نے فرمایا ذہن چاہے اللہ الف لام لام ہے تعرف کس دا کرا رہے ہیں میں نے معاف کر دیا سید ماتمی عزدار تحصیق فرماو شیعہ سنی حضرات میں اس بی بی نے دائی نہیں سڑ سکتا جس دوں حسین ماں سڑ دے میری کیا اس کائنات سے کسی دی اوقات نہیں ہونکا سڑ دے جس نو آلی یا ماں سڑے زینت وجہ اللہ ماں سڑے علی کی زینت علی وجہ اللہ زینت وجہ اللہ ماں سڑے میرے بانی سہین چلو ٹوڑ جامنگا اصلی دنیا چکم از کم بندین تو یاد رہ گا کہ کامران گلے کرتا سی سیدہ اور مات نے جوتیوں سے دی کر کے نظم سنان لگا اے نظم اندر دیئے تو اڈے میرے اندر دیئے میں تو انہوں ویک کے پڑھنے ہیں یقین تو اڈے دے کر کے پڑھنے ہیں کہ تسی انہیں نال لالوں کے میرے ایک میرا براہ اور سونڈے بس اللہ کرے ہوئی جاگ جائے الف لام لام ہے اللہ ایک اوس بی بی دا تعرف ہے جری اللہ دا پردہ ہے ہجاب اللہ دوسرا اوس بی بی دا تعرف ہے جری اللہ دے پردے دا پردہ ہے سید پیچھے اس واسطے کی تا بندین پیچھے رہ گیا بندین علی نے سوچنا سرو کر دیتا ہے سر چانا نظم توڑے واسطے پاڑے ہیں سارا کو چھوڑ کے بی بی کہہ رہی جناب فضا پاک صلوات اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کے بی بی تعرف منگنا چاہ رہی ہیں بی بی دیکھے ہاں تیری اتنی نوکری ہو گئی ہے کہ تو تعرف منگ سکنی ہے بی بی فرما رہے ہیں زہرہ کا تعرف بی ایک گلد سنا دیں تاکہ اس لائن دی سمجھ آ جائے جی میں تیرہ ساڑھی کائنات تے حجت نہیں میں تیرہ تو حجت جناب سیدہ زہرہ کا تعرف بی زہرہ ہی کرائے گی ایک بندہ مل جائے بڑی بات ہے بابا جان بہت شکریہ زہرہ کا تعرف بی زہرہ کا تعرف بی زہرہ ہی کرائے گی حرفوں کی گواہی میں توہید سمائے گی انجیل کی مسجد میں قرآن کا کعبہ ہو صدرہ میری چوکھٹ کی تہزیب بتائے گی میں راضی ہی ہاں مالک توانے سلامت رکے میں آنکھ رہاں کہ اگلے سالہ تک اور آندھا رہنگا آندھا رہنگا توڑے گول او تو ٹائم نہیں ملدا چلو ایتھے بھائی بلا لینے ہیں انہمار کے پیارے بندے ہوں نے آنا پہنے دا ہے تُسی جی میں سنو میں راضی ہی توڑے تے شیر توڑے واسطہ پڑھ رہاں سید زہکری توڑے گھراں نے دی تُسی یونیورسٹی ہے تُسی جتنی دیر تو کسائت سن رہے ہو یا اگلی زندگی تک مالک توڑے سلامت رکھے جتنی کسائت سننے جو توڑے نوکر پاڑے ہیں اگر ایک گل پہلے سننی ہوئے ایسا عقیدہ کسے اور پڑے ہوئے تو جو میں چپ بیٹھنے ہیں میں چپ رہنے میں راضی ہی ہاں چونکہ میں ریگولر داد نہیں لیندہ میں سپیشل لیندہ چونکہ میں خود سپیشل ہوں شیر توڑے واس تو پڑا ہاتھ جوڑ کے جنابہ فیضہ پاک صلی اللہ علیہ وسین اے تُسی دسیہ سانو کہ اللہ دی عبادت ایس طرح کرنی چاہی دیئے اے پڑھو تے اللہ دی عبادت ہون دیئے اللہ دی عبادت اینج ہون دیئے تُسی دسیہ ہے بی بی لیکن تُسی کیا عبادت کر دے ہو جنابہ فیضہ پاک صلی اللہ علیہ وسین جنابہ سعیدہ دیکھے میں اپنی بھی تسبیح میں بس خود کو ہی پڑھ دی ہوں رکھنا رکھنا زندہ بات زندہ بات پاک بھی بیستہ دے آلیہ سینجی تھے پہر رہے کے خیر ہوئے گل سنی سید بہت شکریہ میں اپنی بھی تسبیح میں بس خود کو ہی پڑھ دی ہوں کرنی خدا سے بات ہو تو خود سے ہی کر دی مالک اس طرح جعفہ کرے بہت شکریہ میں نوپر نوپر اگلا شہر ہی تاڑی آستے مالک اس طرح جعفہ کرے انتہائی شکریہ بی بی دیکھے ہوں میں اپنی بھی تسبیح میں بس خود کو ہی پڑھ دی ہوں کرنی خدا سے بات ہو تو خود سے ہی کر دی ہوں کچھ ایسے میں خالق کی صفتوں میں اترتی ہوں تو دیکھ کے بھی مجھ کو پہچانے نہ پائے جیو سلامے سائن شکریہ پاک بھی تو انتو سلامت رکھے جتی تو سی خیرات دے رہے ہو یہ کینل میرا اندرہ دل چاہے جیرے پنجیا چودہ مندیں اٹھ کے استقبال کیتا ہے نو چودہ بہتر من لب بنے تنے میں راضی ہیاں میں نوکر میں نوکرہ میں اپنی بھی تسبیح میں بس خود کو ہی پڑھتی ہوں کرنی خدا سے بات ہو تو خود سے ہی کر دی ہوں آخری بندے دیکھ سلام جے جیرے بولے ہو تونوی سلام جیرے نہیں بولے تونوی سلام اس علاقے دے جتنے شیعہ سنیں حضرات ہو مالک توڑے اتفاق پیار قائم رکھے بانی آندر رزق عزت چہور اضافہ ہوئے توڑی مارفت چہور اضافہ ہوئے میں نو توڑے نال مالک زواری نصیب کرے آمین کہلو میں بھی توڑے نال چلے جائیں مانگا شیر توڑے واسط پڑھیں سر چانا جنابی فیضہ پاک سلامت اللہ حج اور کے بی بی یقینا لو اے جملے تے سرکار میں نہیں پتا ایک گالے جس تو میں دعاد لینا چاہ رہے ہیں ایک گالے جس تو میں دعاد مانگنا چاہ رہے ہیں میں دیکھا کس بندوں نے سمجھ آئے گا بی بی یقینا میں نسل آدم چو نہیں جنابی فیضہ پاک سلامت اللہ فرما رہے ہیں میں یقینا نسل آدم چو نہیں یقینا میں نور چو نہیں ہاں میں نے پتا ہے میں توڑی تسبیدہ وجودہ راضی ہیں جی راضی ہیں یقیناً میں توڑی تسبیدہ وجودہ سید گل سننیجے گل توڑے نوکر عقیدہ دی کرے گا مر جاں مانگاں گل عقیدہ دی کرنیجے ایک بندہ نہ بولے میں راضی ہیں باچھا توڑے تلا کے آخری حلالی موالی تک جتنے بیٹھیں چہرے شیعہ سننے آتا بی بی میں نے اتنا عرصہ ہو گیا ہے توڑے گھر نوکری کر دوے باچھا دی گل سننیجے بی بی میں بھی آج تک توڑے چہرے دی زیارت نہیں کی تھی اوہ یالی 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 بی میں نے بھی اتنا عرصہ ہو گیا لیکن میں بھی توڑے چہرے دی زیارت نہیں کی تھی جنابے سیدہ دیکھا کہ میری بہنڈ پریشان نہ ہو بالکل پریشان نہ ہو آتنا میڈسانیہ میں نے ہی تو غائب میں میں نے ہی تو غائب میں واحدت کو مکی دیکھا میری ردانے بھی میرے چہرے کو نہیں دے مالک بھگتوں نے سلامت رکھیں زندہ ہو باد رہو آلی سنت وڑیزدہ ہی دافتہ فرمائیں میں نے ہی تو غائب میں واحدت کو مکی دیکھا میری ردانے بھی میرے چہرے کو نہیں دیکھا تغرائے جلی میں جو بس چشم رسالت ہو بہت شکریہ آئے جلی میں جو بس چشم رسالت ہو اکلوں میں وہ پھر زہرہ آئی ہے نا آئے گی انتہائی شکریہ داد بھی دے رہے نا اکھانے وضو بھی کر رہی ہیں اے اے اکیدہ آؤ اس تو کے گل سناوا اس تو کے سناوا سناوا جیے کہ کچھ میں اجازت لینڈے ہیں پہلے تلہی نہیں کسیدھا پڑھ دے ہون کیوں لینڈے ہیں چونکہ ہون اے گل اپنے اندر دی کر رہے ہیں اپنی زندگی دی مقصد بیان کر رہے ہیں آؤ آخری حلالی موالی تک خیرات جتنی ہوئے دے دے نا شیر توڑے واسطے پاڑے ہیں جنابی فیضا پاک دیکھے کہ بی بی کعبہ کتنا عزت دار ہے کہ علی باچھ نے اپنے نزول واسطے منتخب کیتا اور بی بی کیسی گلے علی نے صرف تن دن کعبہ نو دیتے کہ کعبہ معاشرتہ ہی عزت دار ہو گیا اللہ نماز بڑھاوے تھا معاشرتہ ہی کعبہ عزت دار ہو گیا بابا جی آؤ اج ملتان دی دھرتی یقینا جس جتک آواز جاری ہو سی اپنے نوکہ نو دعا کر سی جنابی سیدہ پاک دیکھا کہ تُو تقابل کرنا چاہنی ہے میرا یا کعبہ دا یا علی دا نہیں بی بی میں پوچھنا چاہ رہی ہیں بی بی دیکھ کے دانے آ میری بھینڈ جو تُو پوچھنا چاہ رہی ہیں گر خود میں نہ چھپتی میں گر خود میں نہ چھپتی میں سرور نہ یلی ہوتا میرے پاؤں کا ہوتا نشاں پھر کعبہ وہ ہی ہوت کیا بات ہے جیو نارے حیداری مالک اس سیدہ فرمائے صدا سلام مدرد میری طرف سے آپ کو کروڑو سلام ہیں سیدہ علی فراز نکوی صاحب اس گھر کو جب بھی بھوکا ہے دو ٹانگو والا کتا بھوکا ہے اس گھر کو جب بھی بھوکا ہے دو ٹانگو والا کتا بھوکا ہے میں سیدہ کی وقالت پہ چار سطنیں اصال کرنے لگا ہوں پوچھتے نبی کی ٹیک راضی نہیں گئی پوچھتے نبی کی ٹیک راضی نہیں گئی نیکیوں سے نیک راضی نہیں گئی ارے تو تو چار کہتا ہے تو چار سو بنا لے محمد کی بیٹیاں تو اسے تو ایک بھی راضی نہیں گئی نارے حیداری یائری علیہ السلام بہت شکریہ مالک تانسا آمد رکھے بھوکا ہے علی 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 بسم اللہ لے 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 جی ہو جی میں نوکہ نہ سائی ہاتھ بسم اللہ میں نے سیدی دندنے سرکار میں نے ماتمی بھی دندنے میں نے ساری دندنے میں لینہ لان بس کروڑ توڑی دعاوں ہی کروڑ نے میرے آستے اے ہی میرے آستے زندگی اے ہی میرے آستے بخت اے ہی میرے تمگنے جیدی توڑی اندر دی کسے ٹائم توڑی یا حسین کہن دے سجدہ دن دے نوکر دل چاہ جن میرے آستے ہی سب تو بڑی یہ عبادت بابا جان میں نوکہ نہ توڑا پاک مولا تو انہوں سلامت رکھے اور یقیناً تسی قبول فرما کے اپنا چیرہ میری اکھاں ہی دیتا ہے میں اپنے لاہور علی کعبہ جا کے سجدہ کر کے توڑی آستے دعا کرسا کہ بی بی انہوں اپنے اولاد دن زواری نصیب فرما چہاردہ ماسومین دے حرم دے زواری نصیب فرما تو انہوں تمام نصیب فرماوے جیرے نہیں بولے مالک تو انہوں جلدی لے جائے جیرے بولے ہو تو اسی تھی جاہی رہے ہو نا کسیدہ تاڑی خدمت سے اگر نظم ایسی سنائیے تو کسیدہ سید گل سننیجے پانچ جگہ تھے پڑے جی اچھا جی سگنل پورے حسن میرے مالک تو انہوں سلامت رکھے بی بی دیکھے رمان میں گر خود میں نہ چھپتی میں پانچ جن کتے چلے ہو ہون نہیں جان دے ہون فون کٹ دے ہو میرے بانی تاڑی گر خود میں نہ چھپتی میں سرور نا یلی ہوتا میرے پاؤں کا ہوتا نشاں پھر کعبہ وہ ہی ہوتا مہاشر کی عدالت میں انصاف کے سجدے کو چادر میری اللہ کی آواز سنائے گی چھو لوگا چسی روک کہے کے پڑھ آو ایک شیرو سنا دیا جیرہ میں کسے جات نہیں پڑیا نہ نورتھ ایمٹن پڑیا نہ بریڈ فرڈ پڑیا لوبانی چلے نہیں ہون اچھا مالک تو انہوں سلامت رکھے آج ان کے انہوں نہیں روک سکتا وہ کسے وجہ تے گئے ان کو جا کر آیا شیر جیرہ میں کسے جانی پڑیا جتنا تو سی اٹھکیس تک بال کر رہے پتہ نہیں میں پھر توڑی زیارت کر سکا نہ سکا عبادت کرنا سکے وضو کرنا چاہیدہ چلو جیرے سمجھو تو سلامے لمبی تشریدہ ٹائم نہیں شیر توڑے واسطے پڑھا جگل کی تھی آ میری بہن میں تندسانیہ پانی سے تہارت ہے ہر ایک نمازی کی پانی میری تخلیق ہے اور ماہوں میں غازی کی جیو تو انیو سلام جے دو لائنہ لکھئے ہیں دو لائنہ لکھئے ہیں آگلی ہیں دوسری ڈیر پانی سے تہارت ہے ہر ایک نمازی کی پانی میری تخلیق ہے اور ماہوں میں غازی کی اس قوم کے دامن کو دو زخنا جلائے گی اسلام سمجھ کر جو بس علم اٹھائے گی اپنی تخلیق کا بشر جانے آج حق کیوں ادا نہیں کرتا آخری مبالی تک اللہ نبی تو لیا رزق نبی تو لیا اولاد نبی تو لی علی نبی تو لیا جو سب کچھ ملے ہیں نبی تو پھر او آخری بندے تک تو آدھے باستے شیر پڑھن لگا ہون خیرات نہیں منگنی جے ہون میں صرف ہر بندہ چیرہ ہی کاری بیکن یہ تھوڑے جے ٹیم دے دینا بازی ٹھیک ہے بہت شکریہ اپنے کیمرے چھو دیکھ لیا جی ہون شیر تو آدھے باستے پڑھیں اپنی تخلیق کا بشر جانے آج حق کیوں ادا نہیں کرتا اپنی تخلیق کا بشر جانے آج حق کیوں ادا نہیں کرتا جاگنا 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 آج حق کیوں ادا نہیں کرتا کربالا کربالا وہ نماز ہے جس کو خود خدا بھی قضا نہیں کرتا مالک تانو سلامت رکھے جی انتہائی شکریہ دوبارہ پڑھ دینا اپنی تخلیق اپنی تخلیق کا بشر جانے آج حق کیوں ادا نہیں کرتا کربالا وہ نماز ہے جس کو خود خدا بھی قضا نہیں کرتا سلامت رکھے جی ایک شیر طالب پہ جوا میں نوک کر رہا اے صرف اے ہی نوک کری تو اڑے واست مانگنا بسم اللہ بیٹا جی مولا نسیب نیک کریا آپ کے لو دھیاں کولو میں نے آدھا بگی ہونو شیر میں سنا ہوا کوئی بندہ اتھے جنتی لالت چاہیا بانٹے چا کوئی نہیں نہیں آئے ایک جگہ بندہ کہا جی میں کہا جہاں میں ہی دے جاں گا ہوئی کہ دے جگہ جی بیڈائے جہاں جیدہ جنت تواف کر دیے میں کہا ہے جہاں جی یہ وہ جگہ جو جنت تواف کر دیے میں آگے دنیں کہہ رہے ہیں جنت نہیں جنت تواف کر ڈی توجہ کر نہیں تُسس ہے جنت دی لالت چھو نہیں آؤ دیکھو ہار بندہ نماز پڑھے ہیں جنت باز روزے رکھ رہے ہیں جنت باز گرمیا جی بھی جیکٹ پا رہا ہے جنت واس ایک بند تھا مسالہ بہتا لگیا جنت تو دو کلومیٹر رکھے چلا گیا بندیاں تو ٹیلی فون کی تھا بھائی مسالہ تھوڑا لہا بندے کے جاندے پہنے تبجھو کرنی جی ہر کوئی جنت واس تے شیعہ جنت کیوں نہیں مانگ دے آؤ ڈسا ہوا سرچانہ میں گل کری آخریں جس کے سجدے میں آبے کاثر ہوں جس کی صوبت کا نام اسغر ہو کیسے سمجھو گے اس حسین کو توں فاطمہ کے لیے جو چادر ہو جس کے سجدے میں کبریاں اترے چھکے بھی وہ چھپا نہیں کرتا جس کے سجدے میں کبریاں اترے جنتی خواہش کیوں نہیں جانگنا چھکے بھی وہ چھپا نہیں کرتا ہاں اس لیے جو حسین کا ہو زباد خود کی وہ دعا نہیں کرتا مولا حسن پرو جی تے فضائل تے مکار یہ تھے وقت شناس مدہ خان زاکر علی با مدہ ہے آل محمد برادر معظم زاوارے